اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے کائنڈ فیڈبیک کا لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے ایک نئے ڈیمینشن کو فوکس کیا تھا امید ہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی آج ہم ایک اور بڑے امپورٹنٹ کو آنسر کرنے والے ہیں آپ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ سر ایمازون ہول سیل از ای بیسٹ موڈل آف ایمازون یہ بات صحیح بھی ہے لیکن میں آج آپ کو کچھ اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز بتاؤں گا کہ ایمازون ہول سیل میں پرابلمز کہاں کہاں آتی ہیں پرابلم تو ہر بزنس میں آتی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ ایمازون ہول سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو کہاں کہاں پرابلمز آ سکتی ہیں میرا ایمازون ہول سیل بزنس کا کوئی بہت بڑا پروفائل نہیں ہے لیکن فرم لاسٹ فیو منٹس میں نے سوچا گیا مجھے بھی ایمازون ہول سیل کام کرنا چاہیے پہلے میں پیل کر رہا تھا تو میں نے کہاں چلو ہول سیل بھی کرتے ہیں لیکن جب میں نے اس کام کو سٹارٹ کیا تو مجھے ریلائز ہوا کہ اس میں ایمازون کی سکلز کم ہیں مجھے ایمازون کی سکل میں سے جو سکل چاہیے ہوئے گی نا وہ ایک سکل چاہیے ہوئے گی پی پی سی جو کہ بہت کم اور ریر ہم یوز کرتے ہیں اس سے زیادہ جو سکل ریکوائیڈ آنا ہے ایمازون ہول سیل کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کو کمینیکیٹ کرنا آنا چاہیے اپنے برینڈز کے ساتھ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سو اس کا سسٹم میں آپ کو بتاتا ہوں سسٹم تو خیر میں اوریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ایمازون ہول سیل کام کیسے کرتا ہے آپ کی ایک کمپنی ہونی چاہیے ویب سائٹ ہونی چاہیے اور ری سیلر سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ ری سیل کر سکتے ہیں پروڈکٹس کو اس کے بعد آپ ڈسٹریبیوٹرز جھونڈتے ہیں آپ برینڈز سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی میں آپ کی پروڈکٹ بے چنا چاہتا ہوں اگر تو برینڈ آپ کو اپروول دے دے تو آپ سمجھتے ہیں کہ واہ 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 کمال ہو گیا ایسا ہرگز یہ نہیں ہوتا میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ بس ایک بار برینڈ اپروول ملنے کی دیر ہے اس کے بعد زندگی ہو جائے گی سکون میں میں نے بس انوینٹری منٹین کرنی ہے چیزیں بک رہی ہوں گی دھڑا دھڑ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا میں نے برینڈ اپروول دی میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بیسیکلی بتا رہا ہوں اس میں آپ کو ایڈوانٹیجز بھی نظر آ رہے ہوں گے لیکن ڈس ایڈوانٹیجز بھی نظر آ جائیں گے جو چیزیں مجھے فیل ہوئی ہیں کیونکہ پہلے میں پی ایل کر رہا تھا اس کے بعد اس طرف میں بڑی ایکسپیکٹیشنز لے کر آیا تھا کہ یار یہ ہول سیل میں آگے میں ٹینشن فری ہو جاؤں گا لیکن ایک چیز میں بات بتاؤں ہول سیل میں پروفٹ کم ہے محنت بہت زیادہ ہے رسک بھی کم ہے صرف اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں رسک کم ہے ایڈوانٹیجز جتنی ٹینشن خواری مجھے ملی ہے کیونکہ شاید اس سے پہلے میں پی ایل کر رہا تھا تو پی ایل میں مجھے اتنی پریشانی اور ٹینشن نہیں ملی ہوا یہ کہ جب میں نے برینڈ اپرووال اپلائی کی کافی لوگوں سے کا اور ایک ادھا برینڈ مل گیا مجھے بڑے اچھے اس کے سٹیٹس تھے میں نے کہا چلو اسے بیچنا شروع کرتے ہیں اس برینڈ نے ساتھ ہی ایک ایم آر پی بھی مجھے دی اسے ہم کہتے ہیں منیموم ریٹیل پرائیس اس نے میرے پر ایک لیمٹ لگا دی کہ یہ پروڈکٹ ہے یہ پروڈکٹ تم فار ایکزامپل فورٹی ڈالر سے کم کی نہیں بیچو گے میں بھی ٹھیک تھا میں کہا اچھا ٹھیک ہے فورٹی ڈالر کوئی فورٹی ون کی بیچ رہا ہے کوئی فورٹی ٹو کی بیچ رہا ہے کوئی فورٹی تھری کی بیچ رہا ہے اور ایک دو تھے وہ 38 39 کی بھی بیچ رہے تھے اور لیکن وہ بعض وقت برینڈ خود بھی بیچ رہا ہوتا ہے یہاں اس کا بڑا قریبی جاننے والا ہو تو جس کو وہ تنگ نہیں کرتا تو وہ بیچ رہا ہوتا میں کہا تھا ٹھیک ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ پرسنٹیج مل جائے گی برینڈ اپروول مل گئی انوینٹری چلی گی ایمازون پہ اب چیزیں ہی نہ بکیں ہوا یہ کہ جب میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا تو اس ٹیموس پرڈٹ کا بی ایس آر لائک تھرٹی فورٹی تھاوزنڈ کے قریب گھوم رہا تھا اب اس کا ایک لاکھ اسی ہزار پہ بی ایس آر چلا گیا سیل آور اور سٹک ہو گئی اس کے بعد جو برینڈ نے ایک اور حرکت کی ایک ہفتے بعد مجھے ایمائل آگی کہ سر پہلے ایم آر پی جو آپ کی فورٹی ڈالر تھی نا وہ اب آپ کی یہ ہے فورٹی وائن ڈالر مینز کہ اب آپ فورٹی وائن ڈالر سے کام پہ بیچ نہیں سکتے ادھر سے وہ میری میریموم ریٹیل پرائس کی لیمٹ انکریز کری جا رہا ہے اور باقی کمپیٹیٹرز بیچ رہے ہیں کیونکہ اس کا کرائٹیریہ ہر بندے کے ساتھ ڈیفرنٹ ہے جو جتنا پرانا سیلر ہوتا ہے اس کو وہ بینیفٹ دیتے ہیں اب شروع میں مطلب مجھے خواری ہے اچھا یہ تو ایک بات ہوگی پھر ایک دن میں صبح سو کے اٹھا تو مجھے ایک ایمائل آئی ہوئی کہ جی یو آر وائلیٹنگ آور ایم آر پی پرائس میں انکہ اب کیا ہو گیا پتہ جلا جی انہوں نے مجھے ایک اور ایمائل کیوئی تھی یا پھر آپ کی منیم ریٹیل پرائس چینج ہو چکی ہے اس لئے آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے تو اس میں جو ٹینشن ہے آپ کو ہر ٹائم جو ہے نا وہ فوکس رہنا ہے اور ڈیلی کے ڈیلی اپنی پرائس اس کو چیک کرنا ہے کہ جو برینڈ نے آپ کو رسٹرکشنز دی ہے آپ اس کو فلفل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو مجھے تو یہ بڑا ٹینشن والا کام لگا کہ یہاں پر بوس تو برینڈ ہے وہ جس دن آپ کو کہے بھائی اسلام علیکم میں تو آپ کی ڈسٹریبیشن کینسل کر رہے ہیں اس دن آپ کیا کریں گے تو یہ تو بڑا ایک ٹینشن فری ٹینشن والا کام ہو گیا اور آپ بڑے ٹھیک ہے انویسمنٹ کام میں آپ کی لیکن ایک بزنس موڈل ہوتا ہے جو ایک سرکل سموثلی چل رہا ہوتا ہے شاید میرا فرس ٹائم تھا مجھے کافی پرابلمز آئیں تھی میں ایسا ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت برا موڈل ہے میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بھائی جسٹ ہولسل کرو اور انجوائے کرو کوئی ٹینشن نہیں کوئی رسک نہیں آپ دو ہزار ڈالر سے بھی شروع کر سکتے ہو تین زر بلکل کر سکتے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کم انویسمنٹ چاہیے میری کوئی انویسمنٹ نہیں لگی میں نے ایک ویب سیٹ و انوائی تھی کمپنی کوئی ٹینشن رہ کام نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو مجھے پرابلم فیس ہوئی کہ میں نے برینڈ اپروول بھی لے لی اچھا جب میں بڑے برینڈ کی طرف جاتا ہوں تو بڑا برینڈ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے پاس پہلے کتنی اپروولز ہیں اب ظاہری بات ہے پہلے کوئی اپروولز نہیں ہوتی وہاں مجھے ویسے چھوٹا کر آ دیتا ہے چھوٹا برینڈ جو ہوتا ہے چھوٹے برینڈ کے ساتھ یہ والے مسائل بڑے آ جاتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ ایم آر پی اتنی ہونی چاہیے یہ منیوم ریٹیل پرائس اتنی ہونی چاہیے تم اس پرائس سے نیچے جاؤ گے میں وائلیشن کلیم کر دوں گا اور تمہارا ایم آدم کا کاؤنٹ بھی تھپو ہو جائے گا تم آپ اسی چکر میں رہتے ہو تو یہ ایک بڑی ششو پنج والی گیم ہے سارے بزنس ہی ایسے ہیں میں اس کو بہت برا بزنس نہیں کہتا لیکن میں جس پرسپیکٹیف سے ہول سیل کے اندر آیا تھا کہ کم ٹائم کے اندر ٹینشن فری کم رسک کے اندر میں کام کر رہا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہوا اس میں بہت محنت ہے ہر ٹائم آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے ہر ٹائم برینڈ سے کارڈینیشن میں رہنا ہے جو برینڈ اپنی ڈیلی پرائس اپڈیٹ کر رہا ہے آپ کو اسے منیٹر کرتے رہنا ہے آپ نے بی ایس آر کو دیکھنا ہے آوٹپوٹ زیادہ ہونی چاہیے یہاں پر الٹائی صاحب تھا یہاں پر ٹائم میرا زیادہ لگا اور مجھے اس کی آوٹپوٹ بہت کام ملی شاید یہ بھی سٹارٹ تھا میں تھوڑا سا اور ریفائن ہوتا تو شاید میرے بھی آنسرز کچھ اور ہوتے بارال میں اسے چھوڑوں گا نہیں میں انشاءاللہ اس پر اور کام کروں گا اور میں آپ کو نیکسٹ ایکسپیرینس بھی اپنا ضرور شیئر کروں گا کہ کیا ہول سل اچھا ہے یا برا ہے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے میں صرف اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ برینڈ اپروور لے لو لیکن اگر آپ کو برینڈ اپروور مل بھی جائے تو اس کے بعد بھی مسائل وہیں کے وہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی بڑے مسائل ہیں بڑی ٹینشنز ہیں لائک آپ نے ریٹرنز رینڈل کرنے ہوتے ہیں بہت سارے برینڈز آپ کو ریٹرنز کی فیور ہی نہیں دیتے وہ کہتے ہیں بھئی ریٹرن آ گیا وہ آپ کا ہم ریٹرنز کو انڈل ہی نہیں کریں گے تو اور بڑی چیزیں ہیں اس میں کباحتیں کافی ہیں ٹینشن بڑی ہے سمجھ دیں گے ڈراب شپنگ کے بعد اگر ٹینشن والا بزنس ہے تو وہ تھوڑا سا ہول سل والا بزنس ہے ٹینشن صرف ایک نہیں ہے اس میں کہ بھائی انویسمنٹ نہیں ہے جب دل کرے گا اس کو وائنڈ اپ کر دوں گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ دیکھنا منی میکنگ تو منی میکنگ اس میں ہول سل کے اندر نہیں ہے اس کمپیرڈ ڈا انویسمنٹ ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ پی ایل ہی لانچ کر لیں چھوٹی مارکٹ میں چلے جائیں جہاں انویسمنٹ کم ریکوائر ہوئے لیکن پی ایل کا فائدہ یہ ہے وہ آپ کا اپنا برینڈ ہے لانگ ٹرم چلنے والا ہے میں یہ بات نہیں کرتا ہوتا کہ آپ کا برینڈ فلپ ہو جائے گا ہول سل بھی فلپ ہوتا ہے لیکن میں بات ہی نہیں کر رہا آپ سے فلپ کی میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹائم اگینسٹ منی میں جب اپنا پی ایل کرتا تھا تو میں دن میں صرف دو گھنٹے دیا کرتا تھا لیکن ہول سل کے اندر مجھے کافی ٹائم کنزیوم کرنا پڑا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنی میند میں اپنے ایک اور پی ایل ایک نئی پرادک لانچ کر کے کی ہوتی تو شاید اس کی آؤٹپٹ ڈیفرنٹ ہوتی yes it's true ایمازون پی ایل کے اندر آپ کو کافی بلیڈ کرنا پڑتا ہے پیسہ بہانا پڑتا ہے انویسمنٹ بڑی ہے کامیابی نکامی بالکل بزنس موڈل کی طرح کہ ہو بھی سکتی ہے کامیاب اور نکام بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی آؤٹپم اچھی ہوتی ہے اس کا جب آپ کی لسٹ رینک ہو جاتی ہے اور اچھا کام ہو جاتا ہے پھر آپ وقت کے ساتھ ایسا ایسا سیکھ جاتے ہو آپ کی پی پی سی ٹیون ہو چکی ہوتی ہے تو دین آپ کی ٹرمز ہوتی ہیں آپ کو کوئی بندہ ایسے نہیں کر رہا ہوتا کہ میرے اشاروں پہ چلو جب برینڈ دیکھتا ہے کہ آپ پاؤں پہ کھڑے ہو رہے وہ ساتھ ہی اپنی ٹرمز ان کنڈیشن ایسی لے آتا ہے کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ برینڈ نہ ہو گیا وہ آپ کا باپ ہے اس کا جب دل کرے گا چپیڑ مارے گا آپ کو ٹھاک کرے گا یہ کیا کرے ہو وہ کیا کرے ہو تو آپ کی اپنی کوئی ازاد لائف نہیں ہے تو ازادی چاہتے ہو تو اپنا پی ایل کرو اپنے سٹائل سے کھلو نئے انویشن لے کر آو نئے ڈیزائنز اور نئے طریقہ کارٹ سے پرادکٹ کو رینک کرو بجائے اس کے کہ جب آپ ہول سیل کر رہے ہوتے تو ہول سیل میں آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن فالو کرنی ہیں اپنے برینڈ کی ادر وائز وہ وائلیشن کلیم کرے گا اور آپ کا اکاؤنٹ رسک پر چلا جائے گا یہ چیزیں امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گی کہ ہول سیل کے فائدے کی ہیں اور ہول سیل کے نقصانات کی ہیں تھوڑے سے آج ہم نے تھوڑا سا کرٹیکل ہو کے دیکھا ہے کہ ایمازون ہول سیل ہوتا کی ہے اس کی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں ہم لوگ ایمازون کی ٹریننگ کرواتے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا ہر مہینے ہمارا بیچ چلتا ہے نیکس بیچ ہمارا ففت اپریل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس بیچ کے در بہت سارے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں جو ہمیں کالز آتی ہیں وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر آپ ایمازون ہول سیل بھی سکھاتے ہیں تو میں کہتا ہوں ایمازون ہول سیل سکھانے والی کوئی چیز اس طرح سے ہے نہیں ایمازون پہ تو کچھ کام ہی نہیں کرنا زیادہ جو آپ کی ٹائنشن ہے وہ تو برینڈ ڈیلنگ ہے آپ یہ کہلیں کہ اگر آپ کی آپ کو اچھی انگلیش لکھنی آتی ہے آپ کو برینڈز کو کنونس کرنا آتا ہے آپ کی کمیونکیشن اچھی ہے رائٹنگ سکلز اچھی ہیں تو اس میں ایمازون مالا تو کام ہی کوئی نہیں ہے ایمازون پہ کیا میٹو لسٹ لگانی ہے اس کے بعد دل کیا تو پی پی سی دیکھ لینی ہے بہت ہوگا تو شپنگ پلان تیار کر لینا ہے اس کے علاوہ کیا کام ہے ایمازون پہ اس کا نہ آپ نے لسٹ لگانی ہے نہ آپ نے کیورز لگانی ہے نہ لسٹنگ آپٹیمائزیشن کرنی ہے نہ فوٹوگرافز لگانی ہے نہ فوٹو شوٹ کرنا ہے تو ٹینشن کا ہے تو مین اس میں ٹینشن یہ ہے کہ آپ کو برینڈز ہینڈل کرنے آنے چاہیے اگر ایک برینڈ نے آپ کو ریجیکٹ بھی کر دیا ہے تو آپ نے دوبارہ ایک ریپورٹ تیار کرتے ہو اسے کنونس کرنے کے لیے کہ بھائی کچھ کرو اس کا ہمیں چانس دو یہ دیکھیں ابھی جو آپ کے آپ نے جن جن کو برینڈ اپروولز دی ہوئی ہیں وہ اس اس طرح سے کام کریں میں اس اس طرح سے کام کروں گا اور میں آپ کے برینڈ کو اور اپگریٹ کروں گا تو فیصلہ آپ کا ہے آپ ہولسل بھی کر سکتے ہیں آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں میں نے آپ کو کوئی رائے نہیں دی میں نے آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ جو میں نے ہولسل کیا مجھے اس میں یہ مسائل آئے چونکہ میں نے پہلی دفعہ کیا شاید اسے وجہ سے میں یوسٹو نہیں تھا یہاں میری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائے تھیں کہ میں ہولسل میں آؤں گا تو کمال ہو جائے گا ٹینشن فری برینڈ لے لوں گا برینڈ تو خود ہی بکتا ہے وہ بکنا شروع ہو جائے گا اور ٹینشن فری میرا پیسہ سرکولٹ ہو رہا ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہوتا میرے ساتھ تو نہیں ہوا شاید لوگوں کے ساتھ ہوتا ہو تو کوئی بھی کوئیسن ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں آ کے بتائیں اور اگر آپ ہماری وی اے کی ٹریننگ جوائن کرنا چاہتے ہیں جو کہ پی ال سے ریلیٹیڈ ہے تو نیچے میرے مینجر کا نمبر ہے ابھی آپ رابطہ کریں اور اپنی سیٹ ریزرف کریں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بات